ممنوعہ فرننگ کیس میں بینکنگ کورٹ نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی عدالت نے عمران خان کو ڈیڑھ بجے پیش ہونے کا حکم دے دیا آپ کو آگاہ کریں عمران خان کے حوالے سے عمران خان کی آج کی حاضری سے استثناء خارج کی جاتی ہے جج بینکنگ کورٹ کے جانب سے کہا گیا اگر عمران خان پیش نہیں ہوتے تو قانون اپنا راستہ بنائے گا ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا مزید جانتی اپنے نمائندے زمان مغل سے جی زمان بتائے گا کیا رماق سی گئے جج بینکنگ کورٹ کی جانب سے جی بلکل جیسے ہم نے اپنے ناظرین کو گزشتہ سماعت پر بتایا تھا کہ بینکنگ کورٹ کے جاج نے عمران خان کے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے لاس سماعت پر اماس دیئے تھے کہ اگر عمران خان پندرہ فروری کو پیش نہیں ہوتے تو کورٹ ان کی حاضری کی درخواستہ ہے اس کو ریجیکٹ کر دے گی آج وہی ہوا کہ عمران خان کے وقلہ نے جب ان کے حاضری معافی کے لیے میڈیکل سرٹیفیکیٹ پیش کی اور حاضری معافی کی استدا کی جس پر ادانت نے کہا کہ میرا پچھلا آرڈر پڑھیں تو وکیل نے کہا کہ ہم نے وہ آرڈر پڑھا ہوا ہے انہوں نے کہا جب میں نے لاس دیٹ پر یہ کہہ دیا تھا کہ اگر عمران پیش نہیں ہوتے تو ہم آج ان کی درخواست کو خارج کریں گے جس پر عمران خان کے وقلہ نے پلی لی کہ ہم نے اس حوالے سے ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے جس پر پرسیکیوٹر نے کہا کہ عمران خان شامل تفتیش بھی نہیں ہوئے اور ہائی کورٹ نے ابھی تک عمران خان کے حق میں کوئی آرڈر بھی نہیں کیا جس پر عدالت نے کہا کہ عمران خان کے پاس ساڑھے تین بجے عدالتی ٹائم ہے اگر وہ ساڑھے تین بجے تک عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ادر وائد عدالت اپنا آرڈر جاری کرے گی زمان مغل یہ بتا دیجئے گا یا آپ نے کہا کہ عدالت کے جانب سے کہا گیا کہ اگر عمران خان ساڑھے تین بجے تک پیش نہ ہوئے تو درخواست کو خارج کر دیا جائے گا اب ان کی جو زمانت کی درخواست ہے اس کو بھی کوٹ خارج کرنے کی طرف جا رہی ہے چونکہ اگر عمران پیش نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں پی ٹی آئی کے ہوئے چیرمین ہیں اور ان کی زمانت جو ہے اس کو خارج کر دیا جائے گا زمانت خارج ہونے کی صورت میں پولیس کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں جی